جماعت اسلامی کے درنے میں خرص کی کمی کا اعلان کیا گیا تو ایک ایسے شخص نے نائم الحق صاحب کی اینک ایک کروڑ دس لاکھ میں خریدی یہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے اعلان ملا کہ حفظ نائم صاحب کی اینک ہے کون خریدنا چاہ رہے ہیں دس مرلے کا پلاٹ سرگوتا کی ٹاپ سوسائٹی میں ہے وہ اس کی مالیت ایک کروڑ دس لاکھ ہے وہ میں جماعت کے نام کرتا ہوں تو اس پہ پھر انہوں نے کہا جی یہ اینک آپ کی ہوگی یہ میری ہو گئی اب میری طرف سے واپس طوفہ دیں آفظ نائم صاحب کو یہ عام کسی پارٹی کا دھرنہ نہیں ہے یہ جماعت اسلامی کا دھرنہ ہے نہ جیل سے خوف ہے نہ کسی زخم سے خوف ہے نہ پولیس کی کسی مارکوٹائی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ساکر آٹھور ہے اور آپ دیکھیں ڈیلی پوائنٹس ہے پزشتہ روزہ جماعت اسلامی کے دھرنے میں لیاکت پاک کے اندر جب فنڈز کی کمی کا اعلان کیا گیا اور کہ فنڈ کم ہے لوگ فنڈ کریں تو ایک ایسے شخص نے نائم الحق صاحب کی اینک ایک کروڑ دس لاکھ میں خریدی وجہ کیا تھی کہانی کیا ہے کیا وہ رقم تھی یا کوئی اور تھی جنس تھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر چیما صاحب عامر چیما صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کیسے فیال آ گیا کہ میں اس طرح اپنی جماعت کو فنڈ کر سکتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں یہ جو دھرنہ ہے نا جی یہ عام کسی پارٹی کا دھرنہ نہیں ہے یہ جماعت اسلامی کا دھرنہ ہے اور قرآن مجید کی آیت ہے آہر نا جی کہ آپ حلقے ہو یا بوجل آپ جہاد میں شامل ہو یہ ہے جہاد ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کے لیے سہولت پیدا کرنا ایک جہاد سے کم نہیں ہے اس ملک میں جو اس وقت افرا تفریح اور لوٹ کسوٹ چل رہی ہے حکومتوں کی طرف سے حکمرانوں کی طرف سے اور ان کے خاندانوں کی طرف سے اس کے خلاف ہمارے امیرے جماعت نے قدم بڑھایا ہے تو اس کے لیے یہ تو آپ سمجھیں کہ پیسہ تو کوئی چیز نہیں ہے ہم تو اپنا وقت جان مال ہم بالکل یہ تیار ہو کے آئے ہیں کہ کسی وقت بھی ہم جیل جا سکتے ہیں کسی وقت بھی ہم کسی گولی کا نشانہ بن سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ تو پیسے کی بات ایک روڑ دس لاکھ روپے کی بات ہو رہی تھی کیا وہ کیش کی صورت میں تھے کوئی جنس تھی کیسے وہ آپ نے دیئے یہ بہت آپ نے عام سوال کیا ہے میں نا یہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے اعلان ملا کہ حافظ نعیم صاحب کی اینک ہے کون خریدنا چاہ رہے ہیں پھر نا آواز آئی کہ فلان صاحب جو ہے نا وہ پچاس ہزار میں خرید رہے ہیں ریاض فروغسائی صاحب ہے منڈی بہت دن سے وہ ہم نے کہ وہاں سے ایک اینڈیٹ تجمات سلامی کہ ان کی آواز آئی کہ دو لاکھ میں دوں گا ساتھی ایک ساتھی نے کہا تین لاکھ دوں گا اتنی دیر میں میں پہنچ گیا تو میں نے کہا میں چار لاکھ دوں گا اچھے یہ کو بہت بڑی اس طرح کی ارادتاً بات نہیں تھی ساتھی ایک نے کہا جی میں پانچ مرلے کا پلارٹ دیتا ہوں جس کی مالیت پچاس لاکھ ہے میں نے کہا جی میں دس مرلے کا پلارٹ سرگوتا کی ٹاپ سوسائیٹی میں ہے وہ میں جماعت کے نام کرتا ہوں تو وہ اس کی مالیت ایک کروڑ دس لاکھ ہے تو اس پہ پھر انہوں نے کہا جی یہ اینک آپ کی ہوگی میں نے کہا جی یہ اینک جو ہے یہ آپ دوبارہ پھر نلامی پہ لگائیں یہ میری ہو گئی اب میری طرف سے واپس طوفہ دیں آفظ نحیم صاحب کو وہ دوبارہ اس کو کریں کیونکہ مجھے ساتھ ہی ایک فون آ گیا کہ ہم تو نکل گئے ہیں اور آپ نے ایک کروڑ دس لاکھ میں یہ لے لی ہم تو اس کو دو کروڑ تک لے کر جانا چاہتے تھے مجھے ایسا بھی کوئی شخص تھا مجھے فیصلہ بات سے مجھے امجد پراچہ صاحب ہیں امجد پراچہ صاحب ان کا فون آیا اور ان کا ہمارے ساتھ جو ساتھی ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے پھر اسی وقت فیصلہ کیا کہ یہ اینک دوبارہ آفظ صاحب کے پاس جائے گی اور پھر دوبارہ نلامی ہوگی میری طرف سے ہو گئی میری اینک بننے کے بعد میں نے واپس ان کو طوفہ دے دیا اب میرا پلاٹ ان کا ہو گیا وہ آپ نے ان کو ٹرانسفر کر دیا ہے جی ٹرانسفر ہو گیا میں نے کہہ دیا ہے اس کے پیچھے جذبہ کیا تھا آپ کا آپ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان میں مہنگائی ہے اور درنے اور اتیاجی مظاہرے اپوزیشن کو کرنے چاہیے اپوزیشن کرنی رہی لیکن آپ لوگ اگر آئے ہیں پور امن طریقے سے یہاں بیٹھیں اس کے پیچھے جذبہ کیا تھا جذبہ میں نے کسی کی ذات کے لیے نہیں دیا میں نے حافظ نعیم صاحب کے لیے نہیں دیا میں نے یہ جماعت سلامی کے لیے دیا اور جماعت سلامی کے کوئی ایک تنظیم کے لیے میں نے فنڈنگ نہیں کی میں نے اللہ کے لیے دیا ہے ہمارا دینا اس طرح ہے کہ جیسے ہم نے اس کو بہترین جہاد میں کرچ کی اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو درنہ یہاں پہ جاری ہے یہ کتنے دن تک جاری رہے گا آپ اگر یہ لانگ ہو جاتا ہے تو تب بھی یہاں بیٹھے رہیں گے مجھ سے میرے دوستوں نے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ فون کرتے ہیں پوچھتے ہیں کپ آنا ہے میں نے کہا جی جب امیر صاحب اجازت دیں گے جائے آپ کہاں رہ رہے ہیں میں نے کہا جی ان سڑک پہ لے رہا ہوں تو پھر کھانا گرمی نہیں لگتی گرمی ہی دیکھیں جی گرمی تو ہے اللہ کی قسم محسوس نہیں ہوتی جو یہ جذبہ ہے وہ محسوس نہیں ہوتی تھا ورنہ میں ایسیوں میں رہنے والا بننا ہوں بلکل ایسا ہی ہے ہمیں اندازہ ہے آپ کے لیونگ سینڈرڈ کا لیکن یہاں سڑک کے اوپر بیٹھیں سڑک گرم بھی ہے بھوک بھی لگتی ہوگی مرضی کا کھانا بھی نہیں ملتا ہوگی یہ عمر کا بھی تقاضہ ہے ارام آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے تو پھر کیوں بیٹھیں میں نہ تھکا ہوں میرے مالک کے کرم سے نہ مجھے بھوک لگی ہے کیونکہ یہاں وقت پہ مل جاتا ہے جب بھی ملتا ہے کوئی انتظار نہیں مطلب کوئی جلدی نہیں ہے انتظار ہوتا ہے ترتیب سے آتا ہے کھانا مل جاتا ہے اور اس کو کھا کے اس ملک کا شکر ادا کرتے ہیں پانی پی لیتے ہیں اچھا ایک اور مصبت بات بڑے پر امن لوگ ہیں یہاں کچھ عرصہ پہلے بھی ایک درہ ہوا اور وہاں پہ توڑ پور جلاو گراو بھی ہوا کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس طرح کی جو سیاست ہے جو اس طرح کا طرز حکمرانی ہے اس کا بہت مطامل ہو سکتا ہے یہ تو پر امن ہے اور پر امن رہے گا جب تک یہ حکومت پر امن رہنے دے گی ہم تو پر امن رہنے آئے ہیں اور میں نے پہلے بات کی نہ جیل سے خوف ہے نہ کسی زخم سے خوف ہے نہ پولیس کی کسی مارکوٹائی سے کیوں کہ اسی حکومت کا پرانا جو ہمارا رویہ ان کا دیکھے تو ہمارے لوگوں کو انہوں نے بہت بہت زخمی کیا بہت جیلوں میں ڈالا تو ہم تو وہ سارے راتیں سوچ سمجھ کیا ہیں تو اگر اس وقت پورا من جا رہا ہے تو پھر ٹھیک اچھا اب آخری سوال ہے آپ نے ایک دم سے ایک کروڑ دس لاکھ مالیت کا ایک پلاٹ جس کو بنانے میں یا خریدنے میں آپ کو بڑی وقت لگا ہوگا وہ آپ نے جماعت کے نام کر دیا آپ کے بچوں نے آپ سے پوچھا نہیں ہوگا یا پوچھیں گے نہیں کیوں ایک دم سے بغیر پوچھے کر دیا میں نے اپنی فیملی میں وہ لگایا تو اس وقت میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب میرے بچے نے لکھا گوڈ جاب میرے لیے وہ خوشی کا بہترین موقع بچوں نے اپریشیٹ کیا اس لیے کہا گوڈ جاب اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے ہم آپ کے جذبے کو یقیناً سلام کرتے ہیں اور یہ بھی کوشش ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ آپ کی تقلید کرے اور اس طرح کے فلائی کاموں کے لیے یہاں پہ آپ درنے میں آئے یہاں پہ خراجات ہوتے ہیں اور جماعتیں کو اتنی امیر نہیں ہوتی وہ فنڈ پہ چلتی ہیں تو یہ عامر شیما صاحب نے جو ایک نیک کام کیا ہے وہ یقیناً قابل تحسین ہے اسلام بات کرنا سے دیجئے اجازت اللہ حافظ